سپریم کورٹ کر رہے ہیں اور بڑا سموت کام ہو رہا ہے ہر منسٹر انڈیپینڈنٹ ہے اور اپنی منسٹری کے اعتبار سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے چوری صاحب آپ نے دیکھا میہ صاحب کے بہت ساری جگہوں پر حکومت کو صبح کی اٹھانی پڑتی ہے وہ ایک سو بہتر لوگوں کو ای سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ ہو جو سپریم کورٹ سے آج معاملہ ہو آپ کے سامنے ہے گزرا خبروں میں سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا آپ یہ مجھے بتائیے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پر بہت سارا حکومت نے یوٹن لیا شیخ رشید آپ کے اپنے اتحادی اتنے قریبی وہ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا تو یہاں حمزہ صاحب کو بھی آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چرمین لگانے جا رہے ہیں جو اب تک کی اطلاعات ہیں تو اس پہ کیا کریں گے نہیں اس پہ کیا کریں گے پھر لگا دیں گے اگر بامی طور پر تو آگا نیرٹیف کے چور لٹیرے ڈاکو یہ آپ بھی فرمایا کرتے تھے بہترے آپسی لیٹر بھی چور لٹیرے ڈاکو ہیں لیکن اگر یہاں سسٹم کو چلانے کے لیے اس طرح کی کوئی مجبوری آتی ہے اور بامی مشاورت سے میاں صاحب آپ کی ادائیں ٹو تھرڈ مجورڈی والی کیوں ہیں پھر بلکل کچھ کوئی مزاقہ نہیں اس میں حمزہ شہباد اگر پارلیمنٹ کا ممبر ہے اسمبلی کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس پہ ہماری ریزرویشن سے اسے نہ بنایا جائے لیکن اگر بامی طور پر بیٹھ کر ہماری تفاقر ہے ایسے یہ بات تیک کرتے ہیں کہ انہیں بنا دیا جائے اپوزیشن کے مطابق ایک بندہ حکومت کے مطابق ایک بندہ کرپٹ ہے اسے آپ پبلک اکانٹ کمیٹی سنسٹیف ترین کمیٹی ہے ناکہ کرپٹ ہم کہہ رہے ہیں نا جی جب تک کوئی اس کو کوٹ کی طرف سے سزار ہی ہو جاتی پھر آپ کیوں کہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں وہ ہم تو آپ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں یہ پھر نیرٹیو آپ دیں سسٹم کو چلانے اور بچانے کے لیے ابھی ثابت ہونا باقی ہے کہ حمزہ صاحب کرپٹ ہے اور شبان شریف صاحب نواز شریف کرپٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں چناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر ریفرنسز دائر ہیں ان کے فیصلے آ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا پھر کرپٹ کہنا چاہیے میں ابھی کہہ رہا ہوں کرپٹ ہیں ابھی ثابت ہو جائے گا کورٹ سے تو وہ مور لگ جائے گی میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ ہے وہ جب سے اس کے حرارکی اور رولنگ الیٹ جیل میں گئی ہے تو مریم اور انگزیب صاحبہ کے علاوہ بہت بڑے لیول کا بندہ سامنے نہیں آیا جو نہ صرف اسے ڈیفنڈ کرے بلکہ اس کے نیرٹیو کو کیری کرے اور جو نیرٹیو تھا وہ بھی سامنے نہیں آیا جو نیرٹیو تھا وہ بڑا سخت تھا بڑا ہارڈ تھا اس نیرٹیو کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے جیلیں قبول کی ہیں تو اس نیرٹیو کی بازگشت آنا بند ہو گئی ہے کیا ہوا ہے دیکھیں مسلم لیگ نون is a very strong supporter of democracy اور امران خان صاحب نے خود ہی یہ کہا ہے کہ mid term elections کی بات لیکن ہم نے پھر بھی کہا ہے کہ ہم ہماری چیزیں نہیں بھی پوری ہوئی ہیں ہم پھر بھی پارلیمنٹ کے اندر گئے ہیں تو ہم دیموکرسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں ہمارا نیرٹیو وہی ہے اور I think I disagree with you ہمارے بہت سے ایسے لیڈرز ہیں جو سامنے آئے ہیں آپ احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیں آپ ازمہ بخاری کو دیکھ لیں بہت اچھا strong اور ہمارا نیرٹیو آئے ہے اور I think میاں صاحب کا جو نیرٹیو ہے وہ سامنے ہے اور وہ سب سے زیادہ وہ ہیں جنہوں نے عدالت کی پیشیاں اور وہ جیل میں بھی گئے ہیں so I think کہ یہ بات سے I strongly disagree ہمارے جتے بھی لوگ ہیں they've been standing with the party اور ہماری جو reason ہے کہ ہم assembly کے اندر ہیں وہ بھی اسی دی ہے چیزیں indicator سے دیکھی جاتی ہیں ایک بہت بڑا indicator ہے کہ public account committee کا chairman شہباز شریف صاحب کو لگانا پڑا پی ٹی آئی کو اس نیرٹیو کے باوجود جو پی ٹی آئی کا تھا انہیں حمزہ صاحب کو public account committee کا chairman لگانا پڑ رہا ہے آنے والے دنوں میں اسی نیرٹیو کے باوجود جو پی ٹی آئی کا تھا یعنی کہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے اپوزیشن لیکن اپوزیشن کا سٹرونگنس ہونا اس کا اپنا نیرٹیو کیا ہے پیپلز پارٹی نون کا نیرٹیو کیا ہے اکٹھے مل کے وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ کتنا بڑا خطرہ ہے حکومت کے لیے یہ ساری چیزیں انڈیکیٹر کے طور پر نظر نہیں آ رہی ہیں اس کی کیا بجائے دیکھیں بڑی اچھی اپنے بات کی انڈیکیٹر سب سے پہلے تو ایکنومک انڈیکیٹر آپ کو شو کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایکنومک انڈیکیٹر کی پرائیسز ہیں آپ کی گیس کی پرائیسز وہ شو کرتی ہیں آپ کا کرزے لینے والا جو سٹانس ہے وہ بھی ایک بڑا بڑا انڈیکیٹر ہے کہ ہم آئی ایو ایف سے لون نہیں لیں گے ہم یہ نہیں کریں گے کشکول توڑ دیں گے یہ سب جو انڈیکیٹرز ہیں یہ شو کرتے ہیں ان کی اپنی پرفارمنس اور آئی ٹھنک وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے اتنے زیادہ انڈر پریشن ہے کہ ان کو اپوزیشن حالانکہ اپوزیشن نے ان پر بلکل کوئی کوئی بھی پریشن نہیں ڈالا پر ان کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ ان پر ایک بہت سٹرانگ سوالیاں نشان ہے سو آئی ٹھنک کہ ہم ویٹ کریں ویٹ ان سی کے انہوں نے جو اتنے لوگوں سے وادے کی ہیں وہ کہاں پورے کریں گے بہت شکریہ حسن مردہ صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کو پتا ہے اپوزیشن بڑی مضبوط ہے انڈیکیٹر ہیں اس کے وہ انڈیکیٹر سب سے پہلا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمین شہباز شریف کو لگانا پڑا اپنے سارے نیریٹیوز کے باوجود پی ٹی آئی کو لگانا پڑا شیخ رشید صاحب روز اس پر دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں سبریم کورٹ چلا جاؤں گا اب وہ حمزہ صاحب کے ساتھ یہی کر رہے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمین انہیں لگانا پڑے گا جو انڈیکیٹر بتا رہے ہیں اب تک اب تک آج کے دن تک یہ بات حکومت کو پتا ہے کہ اپوزیشن بڑی مضبوط ہے اپوزیشن کو کیوں نہیں پتا کہ وہ مضبوط ہے نہ اس کا کوئی انڈیکیٹر بتاتا ہے کہ یہ مضبوط ہے دیکھیں جی آپ جس کو اپوزیشن کہتے ہیں ان بچاروں کی تربیت ہی نہیں ہوئی اپوزیشن والی میں آپ نے نون کو نہیں کچھ کہا نہیں میں نون کو آج بھی کچھ نہیں کہہ رہا نون ایک مظلوم پارٹی ہے بیسلس پارٹی ہے نظریات سے آری پارٹی ہے وہ ایک حادثے کی میں تو انہیں اگلے دن بھی کہہ رہا تھا کہ جس دن جنرل جاولاک نے مارشل لگایا تھا آپ اس کو اپنا یوم تحصیص منایا کریں میں نظریاتی آدمی ہوں جی میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے اور یہ جو آج حکومت میں بیٹھ ہیں یہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار اگر انہی نظریات کو سامنے رکھیں تو آپ کی اپنی پارٹی ہائی چیک ہو چکی ہے اور وہ نظریات نظری نہیں آتے اب زرداری صاحب کو آپ بھٹو صاحب جہاں ان سے ملائیں اور ذلو فکر علیہ بھٹو یا بینظیر صاحبہ سے ملائیں تو یہ پھر آپ کا نظریاتی پن یہاں آکے کدھ جاتا ہے یہ دو مختلف ادوار کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کو گڑمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھٹو صاحب جس دور میں تھے اس دور میں بھٹو صاحب کی ضرورت تھی جس دور میں زرداری صاحب ہیں انہوں نے بھی کوئی بھٹو صاحب کے منشور سے ہٹ کے بات تو نہیں کی وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ بیوی شہید میری استاد تھی میں نے بیوی شہید سے سارے ملک کے پاورفل ادارے ایک روپے کی کرپشن نہیں ڈونڈ سکے تھے ظلفکار علی بھٹو صاحب پہ اب پیپلز پارٹی کے اپنے منشور کے ساتھ اور باقی دور میں جو یہاں سے بھاگے بھی وہ کیا ہوا جناب جہاں تک الزام کا تعلق ہے وہ تو فاطمہ جناب پہ بھی لگے تھے وہ تو بھٹو صاحب پہ بھی لگے تھے وہ تو بیوی شہید پہ بھی لگے تھے وہ تو زرداری صاحب پہ بھی لگے ہیں بلاول صاحب پہ بھی لگے ہیں وہ تو ایک مائنس ون کا فارمولہ ہمیشہ رہا ہے کبھی کہتے تھے ایک بھٹو صاحب ٹھیک نہیں نصرد بھٹو ٹھیک ہیں کبھی کہتے تھے نصرد بھٹو ٹھیک ہیں بی بی بھٹ ٹھیک نہیں تو یہ تو ہوتا ہے بیپلز پارٹی کے ساتھ اس کو تو آپ نہ کہیں کہ ہم جو ہیں وہ مجرم ہیں زرداری صاحب پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی انہی ازاد عدالتوں نے انہیں بری کیا بائزت بری کیا اور اب بھی جو سپریم فوری اب کیا کرنے جا رہے ہیں سیاسی طور پر کیونکہ جو لوگ زرداری صاحب کو قریب سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ معاف نہیں پھر کرتے وہ کوئی نہ کوئی ایسی سیاسی چال ضرور چلیں گے جو حکومت کو سرپرائز کر سکتی ہے آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں آپ بڑے قریب ہیں ان سب کے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انتقام کی سیاست نہیں کی ہم نے تو ہمیشہ برداشت کی کی ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پہ بھی پاکستان کھپے کا نعرہ آصف علی زرداری نے لگایا تھا ریکنسلییشن کی پالسی کو جو بی بی کی پالسی تھی اس کو بھی آگے لے کر چلے تھے تو حضرداری صاحب چلے تھے اور ہم نے تو بھٹو شہید کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی اس ملک میں جمہوریت اور ملکی استحقام کے لیے کام کیا ہے بڑی قربانیاں دی ہیں آج ہمارے کچھ ایسے انپاپولر فیصلے تھے جن کی وجہ سے ہم غیر معروف ہوئے لیکن مستقبل چیرمن بلاول کا ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضرور کم بیک نون اور آپ دونوں مل کر اپوزیشن کیونکہ اکسریت میں موجود ہے کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں جسے حکومت کو تھوڑا ٹاف ٹائم ملے اور جس طرح وہ پبلک اکونٹ کمیٹی میں اسے روایات کو فالو کرنا پڑا ہے اور وہ روایات کی اسیر نکلی ہے اسی طرح کہ کچھ اور بھی ہو ایسا کیا اپوزیشن کر سکتی ہے کارکرد کی اپوزیشن کی وائز دیکھیں تو ڈویجن ہی نظر آئی ہے نہیں ہم ایشو ٹو ایشو کٹھے ہیں ہم دو نظریات کی جماعتیں ہیں ایک رائٹسٹ ہیں ایک لیفٹسٹ ہیں ہم کٹھے نہیں چل سکتے ایشو ٹو ایشو ہمارا الائنس بھی ہو سکتا ہے ہم مل کے بیٹھ بھی سکتے ہیں سنجرانی کیس میں آپ رائٹس تھے اور نواز شریف صاحب آپ لیفٹ کی سیاست کر رہے تھے جب انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا تو ایشو ٹو ایشوز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی دیکھیں وہ لیفٹ نہیں ہے وہ لیفٹ نہیں ہے وہ رائٹ ہی تھے اور اس وقت بھی ہم لیفٹ تھے اور جہاں تک تعلق ہے سنجرانی کی حکومت گرانے کا تو اس وقت ان کو سبق سکھانا تھا تو وہ ہوا لیکن ہم اس پہ بھی کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب یوز ہوئے نہیں یوز تو نہیں ہوئے ہم اپنے وفادات کی جنگ لڑ رہے تھے اس میں ہم نے اچیو کیا ہم نے اپنی طاقت جو ہے وہ دکھائی کہ ہم اگر کرنا چاہیں تو ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کریں کہ جب بلاول بھٹو صاحب کو گمڑ نے یہ دعوت دی کہ آپ چیئرمن پی اے سی بن جائیں تو انہوں نے کہا میں نے ان روایات کو خراب نہیں کرنا وہ رائٹ بنتا ہے شہباز شریف صاحب کا تو آپ انہی کو نامزد کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے نون لیگ کو اس کا حق دلوایا ہے اور وہاں پہ وہ پی اے سی کے چیرمن بن کے بیٹھے ہیں اور یہاں بھی ہماری یہی لڑائی ہے وگرنا آفرز تو ہر جگہ پہ ہر کسی کو ہوتی ہیں نہیں ایک بندہ جو کرپٹ تھا جس پہ چارجز تھے جن کو جیلیں ہوئیں شہباز شریف صاحب ہوں حمزد صاحب کی لوگ کہتے ہیں باریاں لگنے والی ہیں تو اس سارے معاملے میں نیرٹیو جو حکومت کا نیرٹیو ہے حکومت کے نیرٹیو کو پھر اپوزیشن پی اے سی کے چیرمن لگانے کے بعد کس طرح دیکھے گی میں صرف آپ کی اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایک کرپشن ثابت نہ ہونے پہ آپ چارجز فریم ہونے پہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں ایک جی آئی ٹی کہہ دیتی ہے ایک واجد زیاہ کہہ دیتا ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہے کیا اوقات ہے اس کی کہ وہ بیٹھا ہوا کسی کی کریکٹر سے سر ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اکراس دی بورٹ جو ہے وہ کانٹیویلٹی ہونی چاہیے اور ہم اس میں حصہ بنیں گے آپ ایک کوئی پیرامیٹرز تیہ کر لیں کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے لیے ہمارے پہ ایک چارج فریم ہوتا ہے اور اس پہ ایک تفانے بتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے ایک فواید مفادات چودری جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ بکواسات کرتا رہتا ہے اور غلط زبان اور غلیز زبان استعمال کرتا رہتا ہے ہماری جو کریکٹر اسیسینیشن ہوگی آج ہمیں ہائی کورڈ نے کہا ہے کہ ان کا نام کیوں ڈالا گیا ہے یہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہوئی اس کا ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا یا اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی آپ حکومت سے پوچھیں کیوں ڈالا اسے ڈیفیم کرنے میں آپ ڈیفیمیشن میں جائیں حکومت کے خلاف کیا آپ کس طرح ڈال سکتے ہیں جمہوری لوگ جو ہیں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ کہاں روز آپنا کیس اٹھا کے اور عدالت میں لے کر جائیں اچھ نے دھیر سارے کیسز ہیں یہ بھی کرنے ساتھ نہیں ہماری طرف سے کوئی ہے تو ہمیں بتائیں کیسز تو ہمارے پر ہی رہتے ہیں ہم ہی عوام کی عدالت میں جواب دے ہوتے ہیں ہم ہی بیروکریٹس کے سامنے بھی جواب دے ہوتے ہیں ہم ہی ججیوں اور جرنیلوں کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں ہم نے تو کبھی بھی کسی سے جواب طلب نہیں کیا ہم تو پھر بردباری کرتے ہیں اور مافیوں کا عام مافی کا اعلان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا ملکی مفاد میں بہتر ہونا چاہیے سب ملکے کام کریں بہت شکریہ